بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ ونڈا بنانے کی ترقیق شیئر کریں گے اس میں جو فارمولہ ہم یوز کرتے ہیں ہم سب سے ہم اپنا ونڈا جو ہے نا وہ گھر میں ہی بناتے ہیں جس میں کوئی ٹاکسک انگریڈنٹس نہیں ہوتا اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جانور ہیلتی رہتے ہیں اور ان میں کسی کسی کا منسٹائٹس نہیں ہوتا کپی پینسر لے لیں آپ وہ نوٹ کر لیں ٹونٹی پرسنٹ چوکر ٹھرٹی پرسنٹ مکی قدریہ باریک پیسا ہوا ٹونٹی پرسنٹ سویا کنولا میل ٹین پرسنٹ سویا بین میل اس کے ساتھ ٹونٹی پرسنٹ میز گلوٹن ٹھرٹی پرسنٹ رفان کمپنی کی اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے سوڈا بائیکار یہ جانور کے ڈائیجسٹف سسٹم کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے ڈی سی پی پاورڈر یہ دودھ دینے والے جانور کے لئے بہت عالی چیز ہے اس کے ساتھ ہم یہ ڈالیں گے منرل مکسچر منرلز ہیں میں نے چوکر اور سویا بین میل اوپر نیچے ڈال لی ہے اب میں منرل مکسچر ڈال رہا ہوں اس میں اس کے بعد ہم نیا انگریڈنٹس ڈالیں گے جو کہ ڈی سی پی پاورڈر ہے ڈی سی پی کے بعد ہم اس میں سویا بین میل شامل کر دیں گے ایک ٹیک اس کی سویا بین میل کی پروٹین لیول 45% ہوتا ہے یہ برابر کر دیتی ہے باقی کو سم اپ جواتا ہے وہ 22% آتا ہے اس کے ساتھ ہم کچھ ڈی سی پی شامل کریں گے ڈی سی پی شامل کرنے کے بعد ہم شامل کریں گے میز گلوٹن 30% میز گلوٹن 30% لینا ہے اس کی مقدار جانا وہ 20% ہے ہم نے سو کلو بنا رہے ہیں تو اس میں ہم 20 کلو ڈالیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے گندم کا مکی کا دلیا یہاں ویڈیو تھوڑی سی ڈریکشن چینج ہو گئی ہے نیکس ٹھیک ہو جاتی ہے بھی پھر ہم مکس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو اس کو بیلچے کی مدد سے یا کسی بھی ایسے اپریٹرز کی مدد سے کئی وغیرہ کی مدد سے دو سے تین دفعہ آپ اوپر نیچے کر لیں تو یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد مکس کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے کسی بھی بیگز میں جن بیگز میں یہ انکریڈنٹس لیے جاتے ہیں انہی میں دوبالہ سٹور کر لیا جاتا ہے گرمیوں میں بندہ ایک گھنٹہ بھی بھوکے دینا چاہیے جس سے اس کا ڈرائنس خاتم ہو جاتا ہے وہ جانور کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے سردی میں خوشکتے دینا چاہیے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اس وقت ہم اس کو مکس کر رہے ہیں اور ہم اس کو دو سے تین بار مکس کرتے ہوتے ہیں سارے کو اس کے بعد ان کو بیگ میں ڈال لیتے ہیں بیگ میں پھر ہم محفوظ کر لیتے ہیں کسی بھی خوشک جگہ پہ جہاں پہ نمی نہ ہو اور اس کو